بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں اپنے وائٹی فیملی کے لئے ایک جادوی خوراک کے فائدے اور اس سے بنی ہر طرح کی جلد کے لئے مختلف ماس کے ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں اس جادوی خوراک کے مسلسل استعمال سے آپ کی بڑھتی عمر ایک دم سے رکھ سی جاتی ہے بڑھاپا جلدی نہیں آتا اندرونی صحت ہو یا بیرونی دونوں کے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے یہ ایک بھرپور اور مکمل غذا ہے اس کا استعمال مریض، صحت مند، بچے، بزرگ، بوڑے، جوان ہر طرح کے لوگ اور ہر طرح کی عمر اور ہر طرح کی کنڈیشن کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے یہ زود حضم ہے یہ آپ کے جسمیں جان رکھتی ہے آپ کی ہڑیوں کو جان دیتی ہے اور اس کے بے شمار فوائد جو کہ آپ اگرچہ جانتی ہوں گے لیکن آج میں آپ کو پھر ایک بار اس کے بہت زیادہ بردست فائدے بتانے جا رہی ہوں بہت سے ماسک آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اور ایک بہت تیز امیزن قسم کی اس کے حوالے سے شیئرنگ ایک سیلیبریٹی کے حوالے سے جن کو پوری دنیا جانتی ہے بلکہ برطانیہ ان کے حوالے سے مجھے ایک بار پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا اگر آپ میں سے کسی کا اتفاق ہوا تو مجھے ضرور بتائیے گا ان کے ہمیشہ خوبصورت اور جوان رہنے کا راز ان کے بعد ٹپ میں اس کے ساتھ بھرے رہتے تھے وہ اس کے ساتھ خسل کرتی تھی اور اس کا کھانے میں بہت زیادہ استعمال کرتی تھی ان کی خوبصورتی اور صحت کے ساتھ دنیا پر راج دنیا نے دیکھا ہے اگر آپ میں سے کسی کو اس طرح پڑھنے کا اتفاق ہوا تو مجھے ضرور بتائیے گا گاؤں ہو یا شہر ہر جگہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے ہر فوڈ میں استعمال کیا جاتا ہے اور کوئی فوڈ کوئی سپلیمنٹ کوئی میڈیسن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو آپ بھی آج سے اس کا استعمال شروع کریں اس کے فیس ماسک کا استعمال سکن کو ٹون اپ کرتا ہے پیکمنٹیشن کو رکتا ہے فائن لائنز وائٹننگ ٹائٹننگ ہر طرح کے مسئلے کے لیے اس کو بہتر ریمیڈی استعمال کریں اور اپنے اجلی اور چمکتار شخصیت کو اپنے اندہ سے کھینچ کر باہر لائیں اور اس کے استعمال سے جن بچوں کے قد نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے قد بھی بہت تیزی سے بڑھنے لگ جاتے ہیں لیکن اس کا مسلسل بچوں کو استعمال کریں اگر آپ ایک پاؤ بچوں کو دیتی ہیں آدھا کلو دن میں کھا سکتا ہے تب آپ اس کے فائدے دے کر خود حیران ہوں گی تو اب ہم چلتے ہیں آگے اور ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں پہل آئیکن کو بھی پریس کریں تو آج ہم بات کریں دہی کے بارے میں دہی کے اس قدر بے شمار فوائد اور خوبیاں میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہیں تو اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اس سے بنے مختلف قسم کے ماسک ہفیس ماسک اور ہیئر ماسک اگر آپ کے بال گر رہے ہیں بال روکھے ہیں بال بے جان ہیں تو آپ اس کو اس ایک صرف دہی کے ساتھ کون سے ایسی چیزیں مکس کر کے لگا سکتی ہیں کہ آپ کے بال جاندار اور خوبصورت نظر آئیں اور آپ کون سے چیزیں اس میں شامل کر کے اپنی ہر طرح کے سکن کے مسئلے کو حل کر سکتی ہیں تو آپ آج سے ہی دہی کا استعمال شروع کریں دہی کو اپنے دسترخان کی زینت بنائیں اور اس کے فوائد سے استفادہ حاصل کریں اور ہمیشہ جمعان اور خوبصورت رہیں اگر آپ اپنے روکھے پھیکے اور بے جان والوں کو جمکدار اور جاندار بنانا چاہتی ہیں تو آپ دہی ایلو ویرا اور ہنی کو مکس کر کے آپ ایک ماسک ہیئر ماسک تیار کر کے بالوں پر اپلائے کریں اور اگر آپ کے بال گر رہی ہیں بہت تیزی کے ساتھ تو آپ دہی میں ایلو ویرا جیل انڈا اور سرسوں کا تیل مکس کر کے لگائیں تو یہ بھی بہت ہی کمال کہ ایک دم سے آپ کے گرتے بال رک جاتی ہیں گرمی کے سٹارٹنگ میں موسم بہت خوشک ہوتا ہے اور اس طرح اس موسم میں جیل بہت خوشک اور روکی پھیکی ہو جاتی ہے اور اگر آپ سکن کو گلو دینا چاہتی ہیں تو دہی میں کھیرے کا پانی مکس کر کے ماسک بہنائیں اور اس کو لگائیں چہرے پر اور اگر آپ کو چاہیے فائن لائنس کے لیے تو آپ دہی میں روز ہیپ آئل کو مکس کر کے لگائیں ان دونوں میں یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی جلد کو ہمیشہ جوان رکھیں گی اس کا ماسک آپ دیلی بھی استعمال کر سکتی ہیں اور اگر آپ کو چاہیے اکنی کے لیے ماسک تو آپ دہی میں ہنی اور جائفل کا پاورڈر مکس کر کے لگا سکتی ہیں یہ اکنی کے لیے بہت ہی کمال کا ماسک ہے اگر آپ اپنے چہرے کو بیداغ دیکھنا چاہتی ہیں اور بلیک سپورٹ وغیرہ کو ختم کرنا چاہتی ہیں تو دہی اور ہلتی میں ہنی کا مکس کر کر کے ماسک بنائیں اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے تو دہی میں زیتون کا تیل اور الویرہ جل مکس کر کے اس کا ماسک یوز کریں اس طرح کے تمام ماسک استعمال آپ اپنے فل باڈی پر بھی استعمال کر سکتی ہیں اور اپنی شخصیت کو ایک نکھار کر سامنے لا سکتی ہیں ایک اچھلی شخصیت کی مالک بن سکتی ہیں تو میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لے گی مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا اور اس طرح کی اچھی بہترین اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہر وقت ہمارے ساتھ رہیں تو آپ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے گا